ماباپ اپنے اولاد کا نکاح کرنا چاہے تو انہیں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بیٹی سے اجازت لینے میں مشکلات نہ ہو اور اگر آپس میں تکلف بھی ہے تب بھی اجازت لینا تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس لئے اجازت تو لینی ہے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو زیادہ آزادی دے رکھی ہے لیکن ایکچولی ابھی بھی ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پر بیٹی سے اجازت لینے کا معاملہ کافی بڑی تعداد میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دین کے منافی ہے یا فیملی ویلیوز کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق پر مبنی ہے جیسے نکاح کرنا حق ہے اسی طرح سے لڑکی کی اجازت طلب کرنا بھی حق ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام ایک عورت کو کتنا بڑا رائٹ دیتا کہ اس کا والد جس نے ساری زندگی پرورش کیا پروان چڑھایا جو اس کے بارے میں بہتر ڈسین کر سکتا ہے انڈیپیننٹلی ڈسین نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر ڈسین نہیں کر سکتا عجیب ماحول ہے ہمارا کہ کوچکیشن میں بیٹیاں پڑھیں جیسے بھی یعنی ان کے تعلقات ہوں معاملات ہوں نیٹ پہ مختلف طرح کے سوشل میڈیا پہ چیٹ کے ذریعے سے لیکن اگر کوئی لڑکی کے نکاح کا موقع آتا ہے اور گھر والوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلان طرف لڑکی کی رغبت ہے تو سب سے زیادہ گھر والے ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہوا لیکن نکاح تو میں ہماری مرضی کے مطابق ہی کرنا ہوگا اس لحاظ سے اس جیس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے بات یہ کہ یہ رشتہ نکاح ہے اور اللہ رب العزت نے اسے ایسا رشتہ قرار دیا مثال کیسی ہے تم ان کے لئے لباس ہو وہ تمہارے لئے لباس ہے یعنی جیسے کپڑا آپ کے قریب ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو ڈھاپتا ہے اور آپ کو حسن دیتا ہے اسی طرح سے یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے تو اتنا کلوز جہاں پہ تعلق ہو اگر دل نہ ملتے ہو تو ایسی صورت میں اگر عورت کی کوئی رغبت نہ ہو تو اس پر امپوس نہیں کیا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت کس طرح سے لی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اگر ہم دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑکی سے یعنی پردہ جو خواتین کے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا آپ بچی کو بلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یعنی اس مرد کا نام لے کے جس کے ساتھ یا اس لڑکے کا جس کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا تھا کہ فلان نے اس طرح سے ذکر کیا تھا تو اگر لڑکی خاموش ہو جاتی کماری ہوتی خاموش ہو جاتی تو اس کی خاموشی کو نیم رضا مندی سمجھا جاتا اور اگر وہ یعنی شادی شدہ ہوتی تو پھر وہ مو سے اقرار کرتی تو اسی اقرار کو اس کی رضا مندی قرار دیا جاتا تو دونوں میں فرق ہے غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ اگر صرف خاموش رہ جائے یعنی مشکت کے ساتھ نہیں میں سمجھتی ہوں آج ہمارا دور کافی چینج ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں اظہار نہ کر سکیں لیکن پھر بھی سوسائیٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اسلام تو ہر طرح کے لوگوں کے لئے گائیڈ لائن دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی الفاظ کا اتنا خوبصورت انتخاب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے تو پہلے اس سے اجازت لے لے یعنی جس میں رہنا بسنا ہے اس سے اجازت لینی ضروری موسیقی موسیقی